آپ دونوں کشمیر کے رہنے والے ہیں اب کشمیر میں پتھر بازی ہوتی ہے نہیں اب نہیں ہو رہی ختم ہو گئے بلکل زیرو پہ ہے میری نوجوان خوش ہیں آپ بہت خوش ہیں پہلے بھی تھے آج بھی ہے خوش ہر وقت ہے آپ کو لگتا ہے کہ موڈی جی نے اچھا کام کیا موڈی جی نے جو کیا سو کیا ہمیں اس کی طرف جان نہیں دینا ہے ہمیں اپنی روزگار کی طرف جان دینا ہے پتھر بازی ختم کیا آپ کو لگتا ہے پتھر بازی تو آپس میں لڑواتے ہیں ہمیں کیا ہمیں اپنا گزارہ کرنا ہے ہمیں کام کرنا ہے کوئی نہیں چاہے گا جمہو کا ہو یا کشمیر کا ہو کوئی نہیں چاہے گا یہ کہ حالات خراب ہونی چاہیے سب چاہتے ہیں ہمیں روزی ملنے سب چاہتے ہیں امن چاہے روزگار ملنا چاہے اور کیا چاہیے انسان کو آپ کیا کہنا چاہو گے جی پتھر بازی وغیرہ جو ختم ہوئی ہے جیسے پہلے ہوریت کی کال ہوتی تھی کلینڈر ہوتا تھا کہ کل سنڈے کو سری نگر چلو منڈے کو امیرہ قدل چلو کلگام چلو شپیان چلو اب وہ سلسلہ بند ہو گیا کیا آپ خوش ہیں ہاں بہت خوش ہیں کیونکہ راستی میں جیسے سادک میں جاتے ہیں تو اندر سے دھر رہتا ہے کہ کوئی آئے گا لے جائے گا اب وہ ختم ہو رہا ہے تو ہم بھی خوش ہیں پہلے پتھربازی میں گاڑیاں پہ ٹوٹتی ہیں وہاں پہ آج کل زیادہ کرپشن ہے کرپشن ہے تو ہم کو ختم کیا ہے کرپشن ہے کرپشن ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہر ڈپارٹمنٹ میں زیرو سے لے کے اندر تک ہر جگہ ہر جگہ کرپشن ہے یہ ختم ہونی چاہیے بس اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ہماری گورنمنٹ سے آپ کی ڈیمانڈ ہے کرپشن کہ وہاں پہ اب حالات ٹھیک ہیں وہاں پہ تناؤ نہیں ہے پتھربازی نہیں ہو رہی ہے ہوریت کی کال نہیں ہے کشمیری نوجوان اب سانس لے رہا ہے آمن کی سانس لے رہا ہے کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب وہاں پہ یہ سب تو وہاں پہ نہیں ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے سارے جو دعوے کر رہے ہیں یہ غلط ہے تھوڑا تھوڑا جو تھا وہ پہلے سے ہی تھا مطلب کی ہرتال لگ رہا تھا تو لوگ پریشن ہو جاتے تھے گزارہ تو کسی کا نہیں ہو رہا تھا آج کل تو ہرتال نہیں ہے اس وجہ سے لوگ خوش ہیں خوش ہیں لوگ نا خوش ہیں پہلے تو یہ دار ہوتا تھا کہ شیشہ مار کے پتھر مار کے شیشہ پہلے تو کبھی پتہ نہیں تھا اگر نکلیں گے گھر سے پھر پتہ نہیں تھا کہ واپس آئیں گے بھی نہیں آئیں گے پتھربازی پتھربازی چھوڑو پتھربازی تو اگر کی دہلی سے نکلتے ہوئی انسان تاب گونگا ہو جاتا ہے جب اسے انگلی زبان کا علم نہ ہو یہ محسوس کرتے ہوئے خادم ظہر اور اس کے ساتھیوں نے انگلیش بوسٹر نامی وہ کتاب ترتیب دی جسے آپ کے شگوپے کلیل وقت میں انگلیز زبان سیکھ سکتے ہیں اس کتاب میں تجربہ کارجوانوں نے انگلیز زبان کے وہ تمام اصول درش کیے جن کو پڑھ کر ہمارے بچوں کے اندر انگلیز زبان کا فاہم مضبوط ہو کتاب میں اردو کے علاوہ کشمیری ترجمہ بھی موجود ہے سکرین پر موجود نمبر سے رابطہ کر کے کتاب ایک سو ننانوے روپے میں حاصل کام جو کیے وہ اچھے کیے آپ مانتے ہو بلکل ہم مانتے ہیں کیونکہ جو مانے لائک ہوتے تو وہ مانیں گے جو غلط ہوگا تو وہ غلط بتائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کے پولیٹیشن اچھے ہیں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی والے تھے یا پھر موڈی جی اچھے ہیں جو پاسٹ کے پولیٹیشن تھے وہ بلکل خراب تھے خراب تھے بلکل آپ جو نیا پولیٹیشن نکلا ہے کوئی بھی نکلے گا نا یہ نو جوان جو نکلتا ہے وہ تو اچھا کرے گا وہ اچھا کرے گا امیر ہے کہ اچھا کرے گا آپ ایزا کشمیری کیا کیا کہنا چاہو گا جمہو کشمیر کے لوگوں کو کشمیر کے بارے میں کشمیر میں کوئی تبدیلی آئی ہے کوئی بدلاؤ آیا ہے پہلے کے مقابلے میں آج کشمیر پہلے بھی اچھا تھا آج بھی اچھا اور انشاءاللہ آگے بھی اچھا رہے گا بدلاؤ آیا ہے پہلے کے مقابلے میں یعنی پہلے کے حالات کے مقابلے میں آج زیادہ حالات حالات میں تو بہت بدلاؤ آیا ہے حالات تو بلکل 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 ٹھیک ہے آج کاروبار جو ہے وہ بلکل زیرو ہے لیکن حالات جو ہے حالات بدل گئے بے روزگاری بہت ہے وہاں بے روزگاری بہت ہے بے روزگاری پیک پہ ہے نو جوان بہت بے روزگار ہیں نائنٹی پائیم پرسنٹ نو جوان بے روزگار ہیں آپ اس چیز کے لئے موڈی جی کو شکریہ کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے یہ جو کشمیر کے حالات تھوڑے ٹھیک کیے یعنی کہ یہ جو پہلے جیسے حالات ہیں پہلے پتھر بازی ہوتی تھی سب چیزیں ہوتی تھی کرپشن بھی ہے اور بے روزگاری بھی ہے اگر بے روزگاری نہیں ہوتی تو بہت مطلب ہر کوئی سکون سے رہتا گھر میں کرپشن نہیں ہوتی تو ہر کوئی اچھا مطلب پھیل کرتا ہے کرپشن زیادہ ہے بے روزگاری جو یہ دو چیز جو ہے اگر یہ ختم ہوئے جائے تو موڈی جی بلکل بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے تو آپ بھی ووٹ ڈالیں گے ووٹ کی بات دیکھیں گے جب ہمیں کوئی سہولیت پہنچے گی تو بعد میں دیکھیں گے ووٹ کی بات کوئی سہولیت نہیں دیا ابھی تو کوئی سہولیت نہیں ہم نے دیکھی نہیں تو ہم کیا بتائیں گے غلط تو ہم بتائیں گے نہیں جو ہے سو ہے ہمارے سامنے ہی ہے نا شادی کب کرنی ہے میرے دو بچے ہیں اچھا دو بچے ہیں گھر کے گزارہ ٹھیک ہو جاتا ہے شکر اللہ کا چلتا ہے جب محنت کریں گے تب تک کتنی بار ووٹ دیا آج تک میں نے ایک ہی بار ووٹ دیا ہے ایک ہی بار ووٹ دیا ہے پہلا ووٹ تھا میرے پی ڈی پی کا اس باری اگر الیکشن ہوں گے تو کیا لگتا ہے کس کو ووٹ دینا چاہیے وہ تو چوز کریں کہ کیونکہ یہ سانچ سمجھ کے ڈالنا ہے اس باری سانچ سمجھ کے ڈالنا ہے کیونکہ پہلے میں دو کا بہت دو کا ملا ہے دو کا ملا ہے یہ دو کا پی ڈی پی نے دیا ہے یہ دو کا ساپ پارٹی دیتے ہیں مل جل کے ساپ پارٹی دے رہے ہیں دو کا اب کیا لگتا ہے اب دیکھیں کہ جو اگر اچھا ہوا تو اسی کو اچھے کوئی ووٹ دیں گے یہ تو کامن سنس ہے تو اگر بی جی پی کشمیر میں آنا چاہی گی تو موقع دوگے آپ کشمیری لوگ وہ تو دیکھیں گے اگر بی جی پی نے اچھا کیا تو بی جی پی کوئی دیں گے اگر کوئی پارٹی اچھا کرے گے تو اس کوئی دیں گے احمد بی پارٹی اچھا کرے گے تو اس کوئی دیں گے جو ہمارے لئے ہمارے بچوں کے لئے اچھا کرے گے تو اس کوئی ووٹ دیں گے کیا بات ہے میرے ساتھ حلال بھائی آپ کا نا میرے ساتھ حلال صاحب تھے جو ریڈی چلاتے ہیں تیارداری اپنی لگا لیتے ہیں گر کا گزارہ کر لیتے ہیں لیکن ان کا ماننا ہے کہ کشمیر کے حالات اب ٹھیک ہیں پہلے سے بہتر ہیں اور پہلے سے اچھے ہیں اور کافی زیادہ بہترین ہیں فلال ایک چھوڑی سے پیشکش ڈیلی تسکین پہ آمر سویل کے ساتھ